دعا استقبال ماہ رمضان المبارک تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہمیں حمد گزاروں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں محسوب ہوں اور ہمیں اس شکر کے بدلے میں نکوکاروں کا عجر دے اس اللہ تعالی کے لیے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچیں ایسی حمد جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے تمام تعریف اس اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا یعنی رمضان کا مہینہ سیام کا مہینہ اسلام کا مہینہ پاکیزگی کا مہینہ تصفیہ و تطہیر کا مہینہ عبادت و قیام کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے ہدایت اور حق و باطل کے لیے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برطری کو آشکارہ کیا ان فراوان عزتوں اور نمائن فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دیں اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز تھیں اس میں حرام کر دیں اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا خدا بزرگ برطر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس کے معینہ وقت سے آگے بڑھا دیا جائے اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اس سے معخر کر دیا جائے پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو ہزار مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی اور اس کا نام شب قدر رکھا اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک دائم و برقرار ہے اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانے اور اس کی عزت و حرمت کو بلند جانے اور اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کریں اور اس کے روزے رکھنے میں ہمارے آزا کو نافرمانیوں سے روکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں ہماری ایانت فرما تاکہ ہم نہ بےہودہ باتوں کی طرف کان لگائیں نہ فضول چیزوں کی طرف بے محابہ نگاہیں اٹھائیں نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں نہ عمر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں نہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کریں اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہوں صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بار اٹھائیں جو تیرے ثباب سے قریب کریں اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچا لے جائیں پھر ان تمام عامال کو ریاکاروں کی ریاکاری اور شہرت پسندوں کی شہرت پسندی سے پاک کر دیں اس طرح کہ تیرے علاوہ کسی کو ان میں شریک نہ کریں اور تیرے سوا کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس مہینے میں نمازہ پنجگانہ کے اوقات سے ان حدود کے ساتھ جو تُو نے معین کیے ہیں اور ان واجبات کے ساتھ جو تُو نے آیت کیے ہیں اور ان آداب کے ساتھ جو تُو نے قرار دیے ہیں اور ان لمحات کے ساتھ جو تُو نے مقرر کیے ہیں آگاہ فرما اور ہمیں ان نمازوں میں ان لوگوں کے مرتبے پر فائز کر جو ان نمازوں کے درجاتِ آلیہ حاصل کرنے والے ان کے واجبات کی نگہ داشت کرنے والے اور انہیں انہی کے آقات میں اس طریقے پر جو تیرے عبد خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع و سجود اور ان کے تمام فضیلت و برطری کے پہلووں میں جاری کیا تھا کامل اور پوری پاکیزگی اور نمائع و مکمل خوشی و فروتنی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں اور ہمیں اس مہینے میں توفیق دے کہ نیکی و احسان کے ذریعے عزیزوں کے ساتھ صلح رحمی اور انعام و بخشش سے ہم سائیوں کی خبرگیری کریں اور اپنے اموال کو مظلوموں سے پاک و صاف کریں اور زکاة دے کر انہیں پاکیزہ و طیب بنا لیں اور یہ کہ جو ہم سے الہدگی اختیار کرے اس کی طرف دست مسالحت بڑھائیں جو ہم پر ظلم کرے اس سے انصاف بڑھتیں جو ہم سے دشمنی کرے اس سے صلاح و صفائی کریں سوائے اس کے جس سے تیرے لیے اور تیری خاطر دشمنی کی گئی ہو کیونکہ وہ ایسا دشمن ہے جسے ہم دوست نہیں رکھ سکتے اور ایسے گروہ کا فرد ہے جس سے ہم صاف نہیں ہو سکتے اور ہمیں اس مہینے میں ایسے پاک کو پاکیزہ آمال کے وسیلے سے تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے جن کے ذریعے تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور اثر نو برائیوں کے ارتکاب سے بچا لے جائے یہاں تک کہ فرشتے تیری بارگاہ میں جو آمال نامہ پیش کریں وہ ہماری ہر قسم کی اطاعتوں اور ہر نو کی عبادتوں کے مقابلے میں سبق ہوں اے اللہ میں تجھ سے اس مہینے کے حق و حرمت اور نیز ان لوگوں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جنہوں نے اس مہینے میں شروع سے لے کر اس کے اختتام تک تیری عبادت کی ہو وہ مقرب بارگاہ فرشتہ ہو یا نبی مرسل یا کوئی مرد سہلے اور برگزیدہ کہ تُو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے اور جس عزت و کرامت کا تُو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے اس کا ہمیں اہل بنا اور جو انتیاہی اطاعت کرنے والوں کے لیے تُو نے عجر مقرر کیا ہے وہ ہمارے لیے بھی مقرر فرماؤ اور ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل کر جنہوں نے اپنے بلند ترین مرتبے کا استقاق پیدا کیا اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے اور ہمیں اس چیز سے بچائے رکھ کہ ہم توہید میں کجندیشی تیری تمجید و بزرگی میں کوتاہی تیرے دین میں شک تیرے راستے سے بے راہ روی تیری حرمت سے لا پرواہی کریں اور تیرے دشمن شیطان مردود سے فریب خردگی کا شکار ہوں اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماؤں اور جبکہ اس مہینے کی راتوں میں ہر رات میں تیرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں تیرا اف و کرم آزاد کرتا ہے کیا تیری بخشش و درگزر انہیں بخش دیتی ہے تو ہمیں بھی انہیں بندوں میں داخل کر اور اس مہینے کے بہترین اہل و اصحاب میں قرار دے اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماؤں اور اس چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی مہو کر دے اور جب اس کے دن ختم ہونے پر آئیں تو ہمارے گناہوں کا وبال ہم سے دور کر دے تاکہ یہ مہینہ اس طرح تمام ہو کہ تُو ہمیں خطاؤں سے پاک اور گناہوں سے بری کر چکا ہو اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماؤں اور اس مہینے میں اگر ہم حق سے مو مونے تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے اور کجروی اختیار کریں تو ہماری اصلاح و درستگی فرماؤں اور اگر تیرا دشمن شیطان ہمارے گرد احاطہ کرے تو اس کے پنجے سے چھڑا لے بارالہ اس مہینے کا دامن ہماری عبادتوں سے جو تیرے لیے بجا لائی گئی ہوں بھر دے اور اس کے لمحات کو ہماری اطاعتوں سے سجا دے اور اس کے دنوں میں روزے رکھنے اور اس کی راتوں میں نمازیں پڑھنے تیرے حضور گڑ گڑانے تیرے سامنے اجز و الہا کرنے اور تیرے روبرو ذلت و خاری کا مظاہرہ کرنے ان سب میں ہماری مدد فرماؤں تاکہ اس کے دن ہمارے خلاف غفلت کی اور اس کی راتیں کو تہی و تقصیر کی گواہی نہ دیں اے اللہ تمام مہینوں اور دنوں میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایسا ہی قرار دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو فردوس برین کی زندگی کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وارث ہوں گے اور وہ کہ جو کچھ وہ خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں دیتے ہیں پھر بھی ان کے دلوں کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور ان لوگوں میں سے جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی تو وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں اے اللہ محمد اور ان کی آل پر ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر حال میں اس قدر رحمت نازل فرما جتنی تو نے کسی پر نازل کی ہو اور ان سب رحمتوں سے دگنی چوگنی کہ جسے تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے بے شک تو جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے